اسلام علیکم فرنس سانسلہ علیکم فرنس ہے یہ پاکستان میں ہی جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہا ہے دوستو یہ کاف انٹرسٹنگ رہے گا یہ رومرز ہیں یہ ان میں کتنی سے چاہی ہے یہ تو ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا کچھ ایک سے دو ہفتے میں جو ہمیں بالکل اس کی کلیریٹی مل جائے گی لیکن دوستو یہاں پر اچھی بات یہ ہے اس موبائل فون میں جو ہمیں سپیسیفکیشن دیکھنے کو مل رہی ہے اس کی پرائیس کے مطابق یا نہیں کہ اگر میں اس کی پرائیس کی بات کروں تو پاکستانی ملے گی اس کے علاوہ یہاں پر 6GB اور 128GB والا بھی ایک ویرینٹ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس کی پرائیس جو ہے وہ کمپیٹیٹیو لی کچھ آئی ہوگی لیکن دوستو یہاں پر جو اچھی بات ہے وہ ہے اس موبائل فون کی سپیکس کی یعنی اس پرائیس رنج میں کافی پھاڑو قسم کی آپ بول سکتے ہیں جو ہے وہ آپ کو سپیکس یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی فر ایزمپل یہاں پر شاومی کو کافی جاتا کریٹسائز کیا جاتا رہا ہے پاس میں جو ہے وہ اس کے اچھے کیمراز نہ ہونے کی وجہ سے دوستو شاومی میں ہمیں جو ہے وہ کافی تگڑا ہارڈ ویر دیکھنے کو ملتا رہا ہے اس کے پرانے موبائل فون میں فار ایزمپل یہاں پر آپ ریڈمی نوٹ 4 کی بات کر لیں ریڈمی نوٹ 3 کی بات کر لیں لیکن دوستو یہاں پر میں کیمراز بہت اچھے دیکھنے کو نہیں ملے تھے شاومی کی دیوائس میں لیکن دوستو میں دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر آپ کو جو جا تینوں کا اپر اپرچر ملنے والی دوستو یہاں پر لو لائٹ میں پیکچر جو اور آپ کو کافی اچھی ملنے والی ہیں اور اس کے علاوہ جو سیکنڈری کیمرا ہے وہاں پر بیس میگا پکسل کا کیمرا دیا گیا ہے اور جس میں آپ کو کافی اچھے سے جو ہے وہ بیسیکلی سیکنڈری کیمرا کا کام ہے بوک ایفیکٹ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ کریئیٹ کرنا تو آپ کافی اچھا بوک ایفیکٹس یہاں پر لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو اگر بات کروں فرنٹ کیمرا کی تو یہاں پر بھی آپ کو 20 میگا پکسل کا جو ہے وہ فرنٹ شوٹر دیکھنے کو ملے گا اور دوستو اس کے علاوہ یہاں پر اس موبائل فون میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھی جو ہے وہ سپورٹ ملے گا اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اس موبائل فون میں آپ کو جو ہے وہ کچار 3.0 کا سپورٹ بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور اگر ہارڈوئر کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو سنیپ ڈریکن کا سکسٹی چپ سیٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا دوستو سپیکس کافی اچھی ہیں سنیپ ڈریکن سکسٹی کا چپ سیٹ اور ایسی سپیکس کے ساتھ اگر تیس سے بٹیس سار روپے میں یہ پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہوتا ہے تو دیفنیٹلی یہ مبائل فون جو ہے وہ دون مچانے والا ہے لیکن دوستو یہاں پر شامی نے ہمیں کافی زیادہ ڈسپوائنٹ کیا ہے اس سے پہلے بھی ریڈمی نوڈ فائف پرو کو جو ہے بسکلی یہی رومرز تھے کہ وہ اپریل کے فرس سیکنڈ ویک میں لانچ ہوگا لیکن وہ نہ صرف اپریل کے فرس سیکنڈ ویک میں بلکہ آلموسٹ جو ہے اپریل آور ہو چکا ہے اور میری کی آمد آمد ہے لیکن ابھی تک اس کو لانچ نہیں کیا گیا ہے اور یہاں پر کچھ رومرز یہ ہیں کہ پاکستان میں بسکلی ریڈمی نوڈ فائف پرو کو لانچ ہونا ہی نہیں ہے اور پاکستان میں جو ہے می اے ٹو جو ہے وہ اسی کو لانچ کیا جائے گا اب دوستو یہ ان میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جو ہے وہ یہ رومرز بن کر رہ جائیں گے اس کے بارے میں تو ابھی کہنا کبھیلز وقت ہوگا لیکن ایک سے دو ہفتے میں اس کی کلیریٹی کا فیحت تک ہو جائے گی اور دوستو یہاں پر بیسیکلی جو می سکس ایکس ہے جو کو چینہ میں لانچ کیا گیا اس کو پاکستان میں جو ہے وہ می اے ٹو کے نام سے لانچ کیا جائے گا اور پاکستان یا انڈیا میں اگر آپ کہیں تو اسے می اے ٹو کے نام سے لانچ کیا جائے گا اور یہاں پر ڈیفرنس جو ان دونوں ڈیوائیس میں ہوگا یہاں پر آپ کو سیم ہارڈوئے تو دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں پر جو ہے بیسیکلی ان کے ساپٹرز میں کفزہ فرگ ہوگا جو چینہ میں می سکس ایکس لانچ ہوا ہے وہاں پر آپ کو می اے ٹو لانچ ہوگا وہاں پر آپ کو سٹاک اینڈ رائٹ دیکھنے کو ملے گا اور آٹ آف تاب باکس آپ کو اور یوگی سپورٹ ملے گی اس مبائل فون میں تو دوستو میں تو اس مبائل فون کو لے کے کفزہ ایکسائٹڈ ہوں آپ اس مبائل فون کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا ہے آپ کے اس کے بارے میں چار و چار اور پر چار دوستو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں آپ کے لئے ایسی ہی ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ بریزو لے کر کے آتا رہتا ہوں تو ملتا ہوں آپ کو اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ